لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب بعض مختصر تعبیریں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جس خواب میں آدمی خدا تعالیٰ کو بے مثل و بے مثال دیکھے تو اس خواب سے بڑھ کر بابرکت خواب اور کوئی نہیں ہو سکتا اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خواب میں خوش طبع اور خندہ پیشانی دیکھنا دشمن پر فتحیاب ہونے کی علامت ہے اور اگر اس کے برخلاب دیکھیں تو رنج اور غم کی نشانی ہے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام آئیں اور اداس ہوں تو وہ رنج اور غم کی نشانی ہے اسی طرح خواب میں اسرائیل علیہ السلام یعنی یہ ملک الموت ہیں ان کو انسان آزمان پر دیکھے اور اپنے آپ کو زمین پر دیکھے تو اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مرتبے سے معذول ہو جائے گا ڈسمس ہو جائے گا وہ ڈیموٹ ہو جائے گا نکال دیا جائے گا بہرحال اسی طرح فرشتوں کو آپس میں لڑتے دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ خواب والا گناہوں اور عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا اسی طرح خواب میں حضرت صدیق اکبر کو دیکھنا خوشی اور راحت کی علامت ہے خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ خواب والا عادل اور انصاف والا ہوگا اگر آپ کو کسی شہر میں خوش و خرم دیکھیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہر میں عدل و انصاف ظہور پذیر ہوگا اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ خواب والا عابد زاہد اور پرہزگار ہوگا اور کسی شہر میں آپ کو خندہ پیشانی اور خوش دیکھیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس شہر کے لوگ قرآن مجید اور دیگر علوم دینی کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں یا کوشاں ہو جائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں خوش دیکھنا صاحب خواب کے بہدر اور سردار ہونے کی نشانی ہے اور کسی شہر میں آپ کا خوش و خرم دکھائی دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں کے لوگ عدل و انصاف والے ہوں گے لیکن کبھی کبھی ان میں جھگڑے اور فسادات رونما ہوا کریں گے صحابہ اکرام کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ خواب والا دین و اسلام کے راستے پر مضبوط رہے گا اور مسلمانوں میں راست کو مشہور ہو جائے گا اور دیانت داری میں بھی بہت مشہور ہو جائے گا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھنا اس عمر کی علامت ہے کہ خواب والا خیر اور راحت دیکھے گا اور آخر کار شہید ہو کر مرے گا خواب میں جو کا آٹا دیکھنا دین کی درستگی کی علامت ہے اور گیہوں کا آٹا دیکھنا نفع بخش مال تجارت حاصل کرنے کی نشانی ہے اور باجرے کا آٹا دیکھنا تھوڑا سا مال حاصل ہونے کی علامت ہے